ایٹومی کے سائٹ میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں آج میں ایٹومی کے ایبننگ فور سیٹ کے بارے میں بتانے والی ہوں یہ آپ کی پچھا کو بہت ہی شاندار بناتا ہے سندر بناتا ہے بہتر بناتا ہے اور سب سے بڑی بات اسے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اسے فیمل بھی یوز کر سکتے ہیں میل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آل ٹائپ سکن کے لئے یعنی کہ جس کی ڈرائی سکن ہے وہ بھی اگر یوز کرتا ہے اسے یوز کر سکتا ہے یعنی کہ یہ آل ٹائپ سکن ہے کوئی بھی اسے بہت آسانی سے یوز کر سکتا ہے اور آج کل کی اس بھاگتی دورتی زندگی میں اگر آپ نے اپنے چہرے کو صرف پانچ منٹ دیا ہے پانچ سے دس منٹ دیا ہے تو آپ مان لیچے کہ آپ بہت خوبصورت ہونے والے ہیں اور دس سے پندرہ دنوں میں اس کا ریزلٹ آپ کو دکھائی دے گا یہ میرا دعویٰ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایٹومی میں جن لوگوں نے اسے ٹرائی کیا ہے اس کا ایفیکٹ انہیں دکھائی دیا ہے تو کس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں ایبننگ پور سیٹ کے بارے میں سب سے پہلے بتا دوں پہلا ہے دیپ کلنزر جی ہاں پہلا دیپ کلنزر ہے دوسرا ہے پومٹ کلنزر اور تیسرا ہے پیلنگ جل چوتھا ہے پیلاپ ماسک اسے آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جو بھی انسٹرکشن بتایا جا رہے ہیں استعمال کرنے کی بھی بتایا جاری اسے پولو کرتے ہیں اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہیں ہم پوری آشا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا ایفیکٹ دکھائے دے گا آپ پہلے سے زیادہ اپنے چہرے میں پر خود محسوس کریں گے تو چلیے سمیہ کو آگے بڑھاتے ہیں یعنی کہ اس سمیہ کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوتی دیپ ٹلنزر کے ساتھ ڈیک ٹلنزر آپ اسے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اسے ہاتھوں کے ذریعے استعمال کر کے بتا رہی ہوں دیپ ٹلنزر آپ استعمال کیجئے آپ اسے میگپ بھی ریموف کر سکتے ہیں ہم اسے پہلے میگپ ریموف کرنے کا کام بھی کریں گے دیرے دیرے میگپ ریموف کریں گے مساج کرنا ہے دیرے دیرے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ اسے تیشو سے کھلیٹ کر دیں گے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو میں ہم آپ کو سمیں کم دکھا رہے ہیں لیکن آپ پورے سمیں کو اگر دھیان میں رکھتے ہو اسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ دکھائی دے گا اس کے بعد آپ دیپ کلنزر پھر سے استعمال کریں گے دیرے سے یوز کر رہا ہے آپ کو بتائیں جو بھی کریں گے بہت آرام سے پورا سمیں دیتے ہوئے استعمال کیجئے دیرے دیرے آپ اسے استعمال کریں گے اور دو سے تین منٹ آپ اسے اپنے چہرے پر چھوڑ دیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کے چہرے پر ایک الگ شائن آئے گی آپ کی جو بھی ڈڈ سکین ہے آپ کے جو بھی ڈارک سپورٹ دکھتے ہیں وہ ساری چیزیں دیرے دیرے کلیر ہوں گے لیکن سمیں دینا پڑے گا جب آپ اسے مساج کریں دیپ لینزن کا تو دو سے تین منٹ چھوڑ دیں میں ہاتھوں کے ذریعہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور استعمال کریں آپ وارم وارٹر استعمال کر سکتے گرم پانے استعمال کر سکتے یا ٹیشو سے بھی کین کر سکتے ہیں اب اس کے بارے آتی ہے جو آپ کے چہرے کو بہت زیادہ برائٹ بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور اس میں ملا ہوا ہے بلسرین بلسرین آمیشہ آپ کے پیس کے لیے اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے آپ اسے پانے کا استعمال کریں گے جب آپ اسے استعمال کریں گے تو دیرے دیرے اس میں بہت زیادہ فوم ہوگا بہت دیرے دیرے مساج کرنا ہے دیرے دیرے مساج کرنا ہے دیرے دیرے مساج کیجئے بہت زیادہ اس میں بہت ڈیرے دیرے مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے پانی سے ڈیشو سے ساپ کر دے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہو آپ کو میرے ہاتھوں میں پرک دکھائی دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کلین ہو چکا ہے صرف 3 سٹیپ میں اب جو چوتھی جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے پیلنگ جل پیلنگ جل لینا ہے آپ کو یہ دیکھیں جیل فارم میں ہے یا آپ کی جو ڈیشو توجہ ہے یعنی کی ڈیڈ سکین ہے اسے ہٹانے کا کام کرتی ہے یا آپ کی نئی سکین لاتی ہے آپ کی چہرے کو برائٹ بناتی ہے اور زیادہ یم بناتی ہے جو بھی رنکل سے جو بھی فائن لائن ہے اسے بھی کم کرنے کا کام کرتی ہے جب آپ اسے اپنے سکین پر لگائیں گے تو آپ بلکل جل فار میں دیکھیں جل فار میں بلکل یہ پورے سکین میں مل چکا ہے دو سے تین منٹ چھوڑ دینا ہے جب یہ تھوڑا تھوڑا اس میں اپنے آپ دیر دیرے شائن آنے لگے گی آپ سمجھ لیجی اگر شائن آ رہا ہے تو یہ آپ کے چہرے میں پوری طریقے سے مل چکا ہے بہت دیرے دیرے مساج کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے شائن بہت اچھی آتی ہے فیس پر بہت اچھی شائن آتی ہے اور آج کے سمجھ میں ہاتھ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا فیس کلیئر ہو چمکدار ہو پھر اسے ہم دیرے سے کلین کر دیں گے لیکن سب سے بڑی بات آپ کے پھر سے بتا دوں جب آپ اسے اپنے چہرے پر استعمال کریں کم سے کم پیلنگ جل کو تین منٹ تک اپنے چہرے پر چھوڑ دیں پیلنگ جل کو آپ دونوں ہاتھوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں میرا جو پہلا ہاتھ جسے میں استعمال کر رہی ہوں اور میرا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ جو شائننگ آپ کو پہلے ہاتھ میں دکھائے دے رہی ہے وہ میرے دوسرے ہاتھ میں شائننگ آپ کو نہیں دکھائے دے رہی ہے تو فرسٹ سٹیپ پہ ہی آپ کو فرق دکھائے دے رہا ہے ہاں در سب سے لاسٹ سٹیپ وہ ہے پیل آف ماسک اسے اب اپنے فیس پر اپلائی کریں گے میں ہاتھوں کے ذریعہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ اسے دیکھیں بہت چپ چپا سا ہے اسے پراپر طریقے سے اپنے پورے فیس پر فیلاتے ہیں جیسے آپ پیک لگاتی ہیں فیس پیک لگاتی ہیں ویسے ہی اپنے پورے فیس پر اسے فیلا دینا ہے بہت اچھے طریقے سے فیلانے کی کوشش کیجئے اور کم سے کم ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو دس سے پندرہ منٹ تک کا ٹائم دینا ہوگا اسے سوکنے کے لیے اگر آپ دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم دیتی ہیں جب یہ سوک جاتا ہے جب یہ ٹرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اسے بہت آرام سے جس طرح سے پیل آف ماسک اتارا جاتا ہے اسے اتارنا ہے اتارنے کے بعد سب سے بڑی سلا آپ کو پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے پانی کا استعمال مت کیجئے آپ کو اتارنا ہے اتارنے کے بعد آپ اسے کہیں نہ کہیں پانی کا استعمال چھوڑتے ہوئے آپ اسے اپنے چہرے سے اتاریے اور ایک اچھی سی نید لینے کی کوشش کیجئے اگرے دن آپ جب مارننگ میں اٹھتی ہیں تو آپ نورمل پانے سے اپنے فیش کو دھولیجئے آپ کو دیرے دیرے فرق دکھائی دکھائی ایک بار پھر سے آپ کو اتار دیں ایبننگ فار سیٹ ہے اسے ہر طرح کی طرح پر استعمال کیا جا سکتا ہے ڈرائی سکن کی لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیلی سکن کی لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آل ٹائپ سکن ہے بس جو پروسس بتائے گیا اسے دھیان دیجئے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں سے یوز کرنے کی کوشش کیجئے آپ کو اس کا فرق دکھائی دے گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے پہلا سٹیپ ہے ڈیپ ٹلنزر کس طرح سے آپ کو ڈیپ ٹلنزر استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتائے گیا ہے ٹیپ ٹلنزر کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ ایونینگ کیئر کا پہلا سٹیپ ہے اس سے آپ میک اپ بھی ڈیموو کر سکتے ہیں جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے پومپ کلنزر اور تیسرے سٹیپ کے اگر بات کی جائے تو وہ ہے پیلنگ جل جو پہلا سٹیپ ہے پیل آف ماس اسے آپ یوز کریں گے آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں اسے آپ اگر یوز کریں گے تو آپ کو اس کا فرق دکھائی دے گا اپنے چہرے میں کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کی ویدی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پروسس میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بارے اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے کوئی بھی انٹرڈکشن چاہیے کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری بتاؤں گی کیسے آپ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اسے آسانی سے لے سکتے ہیں ایٹومی کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ایٹومی کے اس پروڈکٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں جو بھی انٹرڈکشن بتائے گئے ہیں جو بھی ویدی بتائے گئے ہیں اسے فالو کیجئے اور استعمال کیجئے پہلی ویدی میں نے آپ کو بتا دیا ہے دیپ کلنزر ہے جو آپ کے چہرے کو بہت اچھی طریقے سے کلین کرتا ہے آپ اس سے میک اپ بھی ریموو کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے فونٹ کلنزر جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے بہت تھوڑا سا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ فوم ہوگا کلین کرنا ہے فیس کو اور تیسرا ہے پیلنگ جیل چوتھا میں آپ کو اگر پھر سے بتا دوں پیل آک ماسک ہے اسے لگانے کے بعد پانچ سے دس میٹ چھوڑ دیجئے اپنے چہرے پر پانی کے استعمال بلکل بہت مات کیجئے ماسک کو اتار کر آپ سو جائیں اگرے دن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نارمل پانی سے اپنے فیس کو دھو سکتے ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے دیئے ہوئے کمنٹ باکس میں جانکاری لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس پروڈکٹ کو لے سکتے ہیں کیسے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کے ایفیکٹ کو پرابط کر سکتے ہیں کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا کوششن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنے کوششن کو رکھئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بھی آپ کی جو بھی کوئی ہے اسے دور کیا جائے اور اگر کوئی بھی کرتی ہوئے تو اس کے لئے ایک بار معافی بھی چاہتی ہوں کیونکہ پہلی بار اس پروڈکٹ کا ریویو کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اس پروڈکٹ کا ریویو ہم نے کیا ہے اگر آپ کو یہ پروڈکٹ پسند آتا ہے اور کس طرح سے آپ اس پروڈکٹ کو لے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کمنٹ پہ جا کر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں